وصلاة والسلام علی رسول اللہ عموماً یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ دہاتوں میں بعض جگہوں پر میں بعض علاقوں میں منگنی کی مجلس ہوتی ہے منگنی کی تقریب ہوتی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر یہاں تک تفصیل میں چلے جاتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے جو والدین یا ان کے عزیز و اقارب وہاں ہوتے ہیں وہ خوشی کا اضافہ کے لیے اپنے خوشی کے زیادہ اظہار کے لیے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی درجہ میں اعجاب قبول بھی کر لیتے ہیں وہ مہر کی تقرری مہر بھی مقرر کر لیتے ہیں اور پسا وقت مولی صاحب کو ساتھ بٹھا کے کچھ دعایہ اور خطبہ دعایہ کلیمات یہ بھی کلوا دیتے ہیں لیکن باقاعدہ نکاح کی مجلس اس کو متصور نہیں کیا جاتا ہوتی ان کے ہاں بھی عرف میں وہ منگنی کی ہی مجلس ہوتی ہے تو آیا ایسی صورت میں اس کا شریع حکم کیا ہوگا جوابی ہے کہ اگر واقعی وہ مجلس کا انعقاد کا مقصد ہی منگنی تھا منگنی کی مجلس تھی اور رکاہ اس کے بعد باقاعدہ ترتیب سے ہونا تھا تو اس مجلس کے مقصد کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو منگنی کی مجلس پر اور تقریب پر محمول کریں گے چنانچہ اگرچہ اس میں والدین یا ان کی طرف سے کسی بھی کسی اور نے بھی اگر اعجاب قبول کے سلسلے بھی کر لیے ہیں کسی نے کسی درجہ میں اور مٹھائیاں تقسیم ہو گئی ہیں کچھ دعائیہ کلمات اور خطبے کی ترتیب اور مار کی تقرری بھی ہو گئی ہے لیکن چونکہ یہ لڑکا لڑکی ان کی طرف سے باقاعدہ اعجاب قبول یا ان کی طرف سے بطور وکیل کے اعجاب و قبول مجلس نکاح کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا تو پھر بھی ہم اس مجلس کو کیا کہیں گے یہ منگنی کی ہی مجلس ہے تقریب ہے لہٰذا یہ وعدہ نکاح پر ہی مجلس کو محمول رکھا جائے گا اور اگر بعد میں ان کا خدا خستان بن ہو جاتی ہے یا جو ہے مجبوری بن پڑتی ہے اس رشتے کو اس سلسلے کو ختم کرنے کی تو اس کو منگنی پر ہی محمول کرتے ہوئے ختم کیا جائے گا اس کو نکاح یا منقوحہ کے سلسلوں سے تعبیر نہیں کیا جائے گا یہ منگنی ہی تھی جو ختم کر دی گئی اور منگنی کی سلسلے کو ختم کرنے کے لیے وہ باقاعدہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اتنا بھی کہہ دیا بس ختم ہو گئی جی ہماری منگنی اور سلسلہ و تعلق تو بس اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اگر ظاہر بات ہے شدید مجبوری پیش آگئی ہے اس سے بہتر کوئی ترتیب سامنے آگئی اور شدید مجبوری بھی پیش آگئی نہ گزیر حالات میں تو بس وقت اگر توڑ دی تو یہ اگلا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری منقوحہ ہے اور یوں مجلس ہوئی تھی اور یوں ان مہارتہ ہوا تھا اور لہٰذا یہ میری منقوحہ ہے اس طرح یہ ختم نہیں ہو سکتا سلسلہ جس طرح کہ بعض دائیں بائیں کے بعض علاقوں کے اندر اس طرح کے ریواج چلتے ہیں اور فساد بھی سامنے آتے ہیں اور لوگ پھر مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے بھی مفتیان سے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فاہم نصیب فرماتے ہیں موسیقی